بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں خیبر پختنخواہ میں دوسری مرتبہ عوام نے تاریک انصاف کو ووٹ دیا دو تہای اکثیرت لی اس لیے اب جو بھی سینیٹ کے انتخابات ہوں گے انشاءاللہ اس میں پاکستان تاریک انصاف آسانی کے ساتھ جیتے گی کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پچھلی مرتبہ ہمارے پاس اکثیرت کم تھی لیکن جن لوگوں نے ووٹ بیچا اور ہارس ریڈنگ کی تو ان کا انجام کیا ہوا سب کو پتا ہے یا تو اپنی سیاست کرنی ہے یا پھر ختم کرنی ہے سیاست تو جن لوگوں نے اپنی سیاست ختم کرنی ہے وہ پھر بے شک کرے لیکن مجھے جہاں تک علم ہے انشاءاللہ آئندہ اس صوبے کے اندر ہارس ریڈنگ جو ہے وہ اس کو ڈسکریج کیا جائے گا اور تمام پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ ہارس ریڈنگ کو ڈسکریج کرے کیونکہ یہ کام صرف تاریک انصاف نے کیا انشاءاللہ آئندہ بھی ہم کریں گے کہ ہمارے میں سے جو بھی ممبر اپنا ووٹ بیچے گا پہلے تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ تاریک انصاف کا بندہ کبھی ووٹ نہیں بیچے گا لیکن اگر اس میں سے کوئی ووٹ بیچنے کا مرتقب ثابت ہوا تو انشاءاللہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا اور اس کو پارٹی سے نکالا جائے گی یہ تو کلیر کا انسٹرکشن ہے تاریک انصاف کی طرف سے دوسرا جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے دیکھو اس میں بڑا عبام سا ہے فلال اس میں جو درخواست گزار ہے وہ اپنے درخواست واپس لینا چاہتا تھا لیکن اس کو نہیں لینے دیا گیا اور سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے جو نکتہ اٹھائے گیا ہے کہ جی صدر مملکت نے اس کی منظوری نہیں دی شاید جہاں تک میں سمجھاؤں تو جو اس کے حوالے سے ہمارے جو وقلہ ہیں انہوں نے اب بات بھی کیا اور ابھی بھی ایڈوکیٹ جو اٹانی جنرل ہیں اور ہمارے دوسرے وقلہ ہیں وہ اس پہ مشاورت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ کے اندر ظاہر ہے کورٹ میرٹ پہ فیصلہ کرے گی اور امید ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں پاکستان کے جو صورتحال ہیں وہ سب سے سب کے سامنے ہیں کوئی ڈھکی جو بھی بات تو ہے نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا فیصلہ ہوگا میرٹ پہ ہوگا اور ہمارے جو حکومت کے طرف سے جو موقف ہوگا وہ ہمارے اٹانی جنرل صاحب جو پیش کریں گے ٹکٹ کے لئے دوسرا بندہ کون ہو سکتا ہے آپ بتائیں آپ کسی کو دینا چاہتے تھے یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے بھائی جا جس کو ٹکٹ دے پارٹی فیصلہ کرتی ہے اگر آپ کے مرضی پہ دینا چاہے تو آپ بتائیں مولانا فضل رامان نے دو اس کی بات کی تھی تو کیا وہ صحیح صحبیت ہوئی ہے لیکن مولانا فضل رامان صاحب کو اتنا سیرستہ لیا کرے ہیں ان کی باتوں کو اس لئے کہ اگر وہ دیکھیں نا جب وہ اگر وہ کہتے کہ میں کامیاب ہو کر واپس جا رہا تھا تو پھر انہوں نے پلان بھی کیوں دیا تھا اگر ان کا پلان ایک کامیاب تھا اتنے شور شوغہ اور بڑے دھوم دام سے وہ اسلام آباد پہنچے کہ جی پندرہ لاکھ لوگوں کو لے کر آؤں گا پھر آخر میں پندرہ سو لوگ بھی نہیں تھے تو آرہ واپس واپس چلے آئے وہ کہتے ہیں کہ میں خالی آت نہیں آئے ہوں جب آپ خالی آت نہیں آئے تو آپ نے پلان بھی کیوں دیا تھا جب پلان بھی آپ کا ناکام ہوئے پھر پلان سی کیوں دیا مطلب یہ کہ ڈسپریٹ ہو چکے ہیں بلکل ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ پاکستان کے اندر انتشار چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انتشار کا موقع نہیں دے گا کسی کو کیونکہ اس وقت حکومت حکومت کے اتحادی وہ پوری طرح متحد ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی گورنمنٹ گوڈ گورننس کے بنیاد رکھنے جا رہے ہیں یہ جو انتشار والی چیزیں ہیں یہ دیکھیں کچھ مولانا صاحب کے دو مقاصد تھے وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں ایک وہ جو چاہتے تھے کہ جو لوگ کرپشن کے اندر جیلوں میں ان کو باہر لائے جائے اور دوسرا کشمیر کے ایشو کو پیچھے دھکیلا جائے تو باقی تو سردی ہے میرے خواہد سے حلوہ گرم گرم حلوہ پکانا چاہیے لوگوں کو کھلانا چاہیے خود کھائے اس کے علاوہ کچھ نہ کریں شوکر صاحب آپ نے کل بات کی ہے کہ سالن میں ٹماتر کی جگہ دھی جالا جائے آجاب ٹماتر مہنگی بھائی یہ تو میں نے اپنے لئے بات کیا ٹماتر کی شارٹیج کیوں ہوئی پہلے تو یہ پہنچ 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 یہ ایسا نہیں ہے کہ ٹماتر پڑے پڑے مہنگے ہو گئے جو سن کے ٹماتر آنے تھے مارکیٹ میں وہ تباہ ہوئے تھے ظاہر ہے مارکیٹ کے اندر قلت پیدا ہوئی اب انشاءاللہ مارکیٹ میں کچھ ایران کے ٹماتر بھی پہنچ گئے ہیں کچھ دوسرے ممالک سے بھی آ رہے ہیں ہمارے اپنے درگائی کے ٹماتر بھی انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں تو آٹومیٹ کیمتیں گر جائیں بھی یہ تو میں نے اپنے لئے بات کی تھی جو ہم کر رہے ہیں گھر کے اندر انہوں نے کہا ہے جی ٹماتر ہم نے کہا ہم نہیں استعمال کر رہے ہیں شاکت صاحب ابھی آپ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ ابحام پر ملکی ہے میں نے ابحام تو نہیں کہا میرے بھائی میں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی میرٹ پر فیصلہ کرے گی میں نے یہ کہا کہ ہمیں ابحام ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ سپریم کورٹ کا ابحام ہے میں نے یہ کہا کہ ہمیں ابحام ہے کیونکہ وہ جو نکتہ اٹھائے گیا وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ توصیح دے سکتا ہے لیکن جو پرائم منسٹر توصیح دیتا ہے وہ پریزیڈنٹ کے منظوری کے بعد دیتا ہے تو یہ بہام ہے ہمارے اندر ہم ان کے بات نہیں کر رہا ہوں میں دیکھیں جو بھی ہم تو تاریخ نہیں دے رہے ہیں دیکھیں یہ تاریخیں میڈیا دے رہا ہے ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ بی آئی ٹی کو بنا کے دیں ہماری سارے ہماری سارے فوکس فاری کوشش بی آئی ٹی کے اوپر ہے کہ وہ بن جائے انشاءاللہ بنا رہے ہیں اور یہ چکے ہیں کسی کو ٹرانسفر کرنا یہ روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں جو پرفارم کرے گا وہ رہے گا جو پرفارم نہیں کرے گا وہ چینج ہو جائے گا اس میں کیا ہے یہ تو کوئی اتنی بڑی بات دیکھیں اب میں تو خود جا کے خود نہیں بنا ہوں جاہرہ انجینئر جو آپ کے ہوں گے وہی تاریخ دیتے ہیں وہی کہتے ہیں جی ہم اتنے مہینے میں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے جب وہ اپنا ٹارگٹ نہیں پورا کرتے تو جان کو سزا تو ہونی چاہیے نا نہیں ٹرانسفر دیکھیں ٹرانسفر تو میں کہا میں سرکاری ملازمین کو آپ کیا کر سکتے ہیں زیادہ ٹرانسفر ہی کر سکتے ہیں نا اور روٹین ٹرانسفر ہوتی ہے اس سے ہو سکتے ہیں اچھا بندہ سامنے آ جائے لیکن انشاءاللہ تعالی بی آئی ٹی کا زیادہ کام مکمل ہو چکا تھوڑا سا رہتا ہے وہ ہو جائے گا سر جس طرح انجینئر کو سزا ملی تو حکومت کو سزا نہیں ملنی چاہیے کہ عوام کے ساتھ وعدہ کی اور پورا ہی نہیں کیا اچھا صاحبہ ٹکنکلی وہ رسپانڈ بی آئی ٹی منصوبے کے حوالے سے دیکھیں آڈیٹ سے تو میرا خیال سے ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے آڈیٹ کوئی بھی کرے چاہے وہ ایشن ڈیولپنٹ بینک کرے یا کوئی بھی کرے اور یہ میں سمجھوں گا کہ میں تو دعوت دیتا ہوں کہ جو بھی آڈیٹ کرنا چاہے کرے اس لیے کہ ایک تو بی آئی ٹی شفاف منصوبہ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی دو نمبری نہیں ہے کوئی کرپشن نہیں ہے جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہے میں چیلنج کرتا ہوں آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں ہمیں ثابت کر کے دکھائے کہ کہاں کرپشن ہوئی ہے اب جو اتنا بڑا منصوبہ ہے ستائیس کلومیٹر کا منصوبہ ہے اس کو مزاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے کوئی متنازع اس کو بنانا چاہتا ہے کوئی کیا کرنا چاہتا ہے اتنی بڑی انویسپنٹ آج تک کسی ایک صوبے کے شہر کے لئے آج تک ہوئی نہیں ہے پہلی دفعہ تو اتنا بڑی انویسپنٹ ہوئی ہے ستائیس کلومیٹر میں تیرہ کلومیٹر ایلیویٹڈ ہے اور کوئی تین چار پانچ کلومیٹر اس کے اندر انڈر پاسیز ہے تو مشکل منصوبہ تھا اور اس میں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو مکمل کریں اور ایک دفعہ یہ مکمل ہوگا یہ بہت بڑا منصوبہ ہے عوام کا منصوبہ اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ اب یہ بتائے گا عارف یوسف جو تھے وہ کچھلی بار ایم پی اے تھے یہاں پہ پی ٹی آئی کے پھر ان کو ہرس ٹریڈنگ پر نکالا گیا پھر بابا روان آئے ان سے ترخواست کی کہ کیس واپس لیا تھا آپ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کروائی کی جائے گی لیکن ابھی کیس واپس لینے کی دوبارہ ان کے ساتھ مذاکرات کی گئے گئے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوئے میں نے جو بابا روان صاحب سے بات کی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے خود انہوں نے آفر دی کہ جی آپ میرے ساتھ گھر میں جا کے چاہے پیئے میں یہ کیس واپس لینا چاہتا ہوں کہ کہتا ہے میں اے ایز ہے وکیل کے حیثیت سے پی ٹی آئی کے حیثیت سے نہیں ایز ہے وکیل کے حیثیت سے میں ان کے ساتھ گیا ہوں اور میں نے ان کے ساتھ چاہے پیئے باقی دیکھیں میں عارف یوسف ہمارا بہت اچھا ساتھی رہا ہے اور بدقسمتی سے ان پر یہ الزام آیا ہے اور میں اس کا کیا کہہ سکتا ہوں ظاہر ہے جب جن جن پر الزامات ہیں ان سب کو پارٹی سے باہر کیا گیا اور یہ ایک مثال بنانے کی کوشش ہوئی ہے ورنہ بہت بڑا خطرہ تھا کہ آپ اپنے سٹنگ ایم پی اے کو ہٹائیں اور کسی نئے بندے کو ٹکٹ دیں لیکن یہ سب عمران خان ہی کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا ہوں بہت شکریہ جانے بلدیاتی انتفاہ بات میں تلخیق کی جاری ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو کہہ رہی ہے کہ آہ چیز آئی یہ کہہ رہے ہیں کہ آہ دیلیمیٹیشن میں آہ داخیر کی گاری یہ حکومت اے خیمت پاکستان کی جانے سے حافظ کی جانتی ہے وہ کیا کہتے ہیں اس دنیا میں اور بھی غم بہت ہیں ٹھیک ہے یہ تو دیکھیں آہ اس پاکستان کے بہت سارے ادارے ایسے تھے جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے آہ بلدیاتی اداروں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے اندر جو خامیتی جو نیا ایکٹ ہے وہ لائے جا رہا ہے اب وہ اس کے اندر جو ڈیلیمیٹیشن کا ایشو ہے وہ بھی انشاءاللہ جو نیا جو قانون ہے اس کے اندر وہ کر دیا گیا اب جلدی آ جائے گا ڈیلیمیٹیشن ہو جائے تو پھر تو تاخیر کے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تب بغیر ڈیلیمیٹیشن کے تو الیکشن ہو نہیں سکتے تو اس پر پوری کوشش ہو رہی ہے کہ جل سے جل دو ہے اور میرے اپنی ذاتی رائے کیوں ہو سکتا ہے کہ اگلے کیونکہ ابھی تو سردیاں آ گئی ہے بہت سارے علاقوں میں برباری شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ تلہ ہو سکتا ہے نیکس ٹیئر میں ہو جائے مجھے شکریہ شکریہ